ایو جائے مرید بنو کہ پیر راضی تھیپ ہوئے پیر ہندہ پیر راضی تھیپ ہوئے اگر پیر کی حصیت میں ہیں تو ایو جائے پیر بنو کہ پیر ہندہ پیر میں راضی تھیپ ہوئے اب جمعہ سیمات فرمائے حضرت خاجہ حضرت خاجہ جو ہیں وہ حضرت شاہ علیہ اللہ محدد سے دیلوی علیہ الرحمنہ آپ بیت ہیں حضرت خاجہ باقی بلہ الرحمنہ کے تو ان کے جو ہیں وہ ان کے جو مرید ہیں حضرت مجدد یا الفسانی علیہ الرحمنہ سر ہندی ان کے مرید ہیں حضرت خاجہ باقی بلہ الرحمنہ کے پیر کے ہاں مرید آئے زیارت کے لیے شام طویلہ تھا مریدوں نے آکے عرض کی کہ حضور بھوک بھی لگی ہوئی ہے اگر لنگر میں سے کچھ مل جائیں تو کمال شفقت ہوگی شام قبیلہ تھا قوازوں ان کا حق بنتا تھا اخلاقی طور پہ بھی اور یہ تقاضی دین بھی ہے کیا دین کہ بکھے کو روٹی خمامن تتسے کو پانی پیلاونے دین ہے یہاں اللہ خواہد یہ لوگ یہ اجیڑے قوم سلام ہی تھو کرنے دی پہ ہوئے جمعہ سمات فرمائے میں ایسے معاشرے میں بڑا پڑھتا ہوں لیکن یہ چونکہ معافل نہیں ہے جمعہ سمات فرمائے اب جو ہے وہ حضرت خاجہ واقعی باللہ علی رحمہ کے ہاں مہمان آگا تو مریدین نے عارضو کی کہ سونا گرلنگر میں سے کچھ مل جائے تو کمال شفقت آپ کے ہاں جو آپ کے درباری جو آپ کے توازخان تھے خدمت گزار تھے نام ان کا بڑا سوکھا تھا ان کا نام تھا نانبائی نانبائی سے حکم ارشاد فرمایا کہ میاں کچھ پڑا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مہمان بھیجے گئے ہیں انہوں نے خدمت کی دیونے نانبائی نے آز کی کہ حضور لنگر تھا ضرور لیکن اب ختم ہو گیا یہ بے وقت آئے تو اس وجہ سے جو اب لنگر جو ہے وہ ختم ہو گیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ انتظام کیا جائے مرید بڑھا آقا کا حکم ملے اور غلام اللہ اکبر عمل نہ کرے نانبائی پڑھے اپنی توفیق کے مطابق جو ہیں وہ انتظام کرنے لگ گئے انتظام ہو گیا لنگر جو ہیں وہ مریدین کی خدمت تک پیش کر دیا گیا اختصار کے ساتھ مریدین نے لنگر تناور فرما لیا حضرت باقی بلہ علی رحمہ خوش ہو گئے اپنے مرید کی ادا پہ اپنے خدمت گزار کی ادا پہ کہنے لگ گئے کہ میاں مانگ آج کیا مانگنا چاہنے مانگ اس صدق وطا کر شوڑے سو نانبائی وہ ارز کرتا ہے کہ حضور اللہ اکبر جرہ توری سو بات جراندہ ہوئے توری سو بات تو ود کی اکمہور کنی شایدی لڑھے بھائی ارز کرتا ہے کہ حضور کسی شاید کی طلب نہیں ہے پھر ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے ارز کرتا ہے کہ حضور میں راضی ہوں آپ کی کمال شفقہ پھر جب آپ نے تیسری دفعہ اسرار فرمایا تو نانبائی ارز کرنے لگ گیا کہ حضور جی ہو جائے تُسا آپ ہو اگر این ہی رنگ دے وچہ ساکو رنگ چھوڑو تو توری کمال شفقہ سبحان اللہ مرشد کہہ سکتے تھے کہ میاں چالیس سال کی عبادت ہے دس سال کا جلہ ہے محنت ہے اور جو ہے وہ سبر کی تصویح پڑتا رہا شکر کے نغمے نابتا رہا اپنے نفس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ مارا مرشد کہہ سکتا تھا کہ میاں میں چالیس سال محنت کیتی ہے اور اب قرازی کیتا ہے اللہ کو قرطو چاہتا ہے کہ ایک رمحے کے اندر تو ہے جو وہ حضرت خاجہ باقی بللہ رحمہ کا ثانی بن جائے لکھا گیا اللہ کو اکبر کہتے ہیں کہ تین دن اپنے حجرے کے اندر لے گئے ہاتھ پکڑا خاص مقام کے اندر لے گئے اور جب تین دن مکمل ہوئے حضرت خاجہ باقی بللہ سرکار رحمت اللہ تعالی باہر تشریف فرما ہوئے اللہ کو اکبر نان وئی بھی ساتھ تھا مرید کو گھن گئے ہیں اپنے رنگ دے وچے رنگڑ واسطے تین دن کے بعد جب آپس تشریف لائے لوگ انتظار کے اندر ہیں کہ مرشد باہر آئیں زیارت کریں لوگوں نے منظر دیکھا کہتے ہیں کہ اللہ کو اکبر مرشد کی نگاہ کا یہ اثر تھا کہ صورت بھی تبدیل ہو گئی مرشد کی نگاہ کا اثر تھا تو بیت کی جسہ آگئی نا کہ بیت ہوئے مرشد کے لڑ لگے رہے مرشد سے فیض حاصل کیا اور مرشد مہربان کی صوبت کا اثر کہ صیرت مدر گئی تو اگر احباب کوئی شخص ہم میں سے ضرورت مند ہو اپنی صیرت تبدیل کرنے کا آج یہی زمانے کا فتن ہے اثر آدھیں کے میاں جی تھا اثر کھڑے ہیں اثر تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا لیکن جملہ سمات فرمائیں اپنے اندر جھانک کے دیکھ سوئے وہ انسان کو بیدار کر ضمیر کے ساتھ دو باتیں کر ایک تصحیقی میں جیدا بتا ہے اگر ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر ٹھیک نہیں ہے تو کہیں اللہ والدے لڑ لگوائیں تو اکمن کے دس سونا میرے اندر ایک خرابیہ ہیں تھرافات ہیں رسول مات اندر بڑھ رہی ہیں سونا میرے بھی یہ مرشد پکڑنے کا جو حقیقت مقصد ہے وہ یہی ہے اس عنوان سے تفسیر سے گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن میں مضمون کو یہاں پہ اختصار دے رہا ہوں قلام مجید کے اندر چند ایک واقعات اولیاء کاملین کی مناسبت سے بیان کر دیئے گئے آپ بہتر جانتے ہیں یہاں اس معافل کے اندر زیادہ تعداد بفاظ کی ہے اور جو ہیں وہ دیندارہ حباب آپ قلام خجت کے اندر متعدد چند ایک واقعات چند ایک واقعات کو تفسیر کے ساتھ اور چند ایک واقعات کو جو ہے وہ نشان دے کے میں رب نے ارشاد فرمایا تو ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت سلمان نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ قوم کے حوالے سے ہے اور آپ کے علموں کے حوالے سے ہے واقعہ تو بڑا معروف ہے میں اس کا ایک حساز کروں گا اور اسے میں جو ہے وہ قرآن کی تفسیر سے جوڑنے کی کوشش کروں گا آپ صورت النمل پڑھیں اور کسی بھی جو ہے مقاتب فکر کے ترجمے والے قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو الفاظ اقریباً ملتے جلتے ہیں یہاں ان واقعات کے اندر یہ تبدیل نہیں کی گئے اللہ تعالیٰ نے سلمان نبی علیہ السلام کہ غلاموں میں سے ایک شخص کو اللہ نے اتنا جو ہے وہ جہور عطا فرمایا طاقت عطا فرمایا طاقت میرے رو کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے صفات اپنے بندوں کو اتا کرتا ہے تو یہ اس کی طاقت اور قدرت ہے کہ وہ اپنا جمال اپنا کمال اپنے عصاف اپنے بندوں کو وہ رب منتقل فرما دیتا ہے اس میں بھی کوئی امت کے اندر اختلاف کوئی نہیں اب جمعہ سماعت فرمائے کہ سلمان نبی علیہ السلام بلکہ ایک رقوع کے اندر یہاں یہ علمی رکھتا ہے ایک رقوع کے اندر پہلے نبی کے موجزے کو بیان کر دیا گیا رقوع ہوا ہے امہ رقوع دے اگلے حصے دیوے اللہ تعالیٰ نے ولیدی طاقت کو بیان فرماش پڑیا ایک ہی رقوع ہے رقوع کے پہلے حصے کے اندر نبی کے موجزے کو بیان کر دیا گیا وہ نبی کا موجزہ تھا کہ جب وادی نمل سے گزرے تو قرآن دنیل دے رہا کہ جب وادی نمل سے گزرے تو وہ چونٹیوں کی ملکہ سادار کہنے لگی اپنے ہم اثر اور جونیوں کو کہ اپنے بلوں میں گز جاؤ اللہ کے نبی کا رشکل آ رہا کہیں بے خبری میں جو ہے وہ سارے مالتے سارے جاندہ نقصان نہ تھی وادی وہ ہم لا یشعرون وہ عقیدہ بتا رہی ہے کہ میاں نبی تو ہوتے بھی ایسے ہیں اللہ اکبر جو اللہ اکبر جو جان بوجھ کے جان بوجھ کے کوئی کہہ دا نقصان نہیں کریں دے چونٹی ہو کے وہ ہمیں یعقیدہ بتا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکل سلیمان کی زد میں آکے ہماری جانوں کا اور ہمارے مالوں کا نقصان ہو تو اس پہ وہ مسکرائے فتبس سمدہ حکم اس پہ وہ مسکرائے تو یہ اب طبی کا موجزہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے یار چونٹی لکھا گیا کہ تین فراغ سفر تھا تین میل لیلیں چھے میل لیلیں نو میل لیلیں جس طرح اکوار ہیں لکھا گیا کہ دور سے دیکھا رشکل سلیمان کو اچھا دیکھ لیا پھر پہچان بھی رہی ہے اللہ اکبر لیکھڑ بھی کمال تینالے پہچان بھی کمال اور آج یہ کیا ہے اللہ اکبر اس جملے پہ اللہ کے نبی مذکرائے کہ دیکھو کہ میرے رب نے اس چھوٹی سی ننی سی جان کو اللہ نے اپنی طاقت کے ذریعے کتنا کمال عطا فرمایا کہ اس ہاں کو لیتی بھی کھڑیے تینالے پہچان بھی کھڑیے اس بات پہ آپ مسکرہ پڑے اللہ اکبر تفسیلی ویسے جملہ ہے میں مضمون کو بس یہیں اختصار دے رہا ہوں کہ اب قرآن جو ہے یہ بامقصد کلام ہے آپ بڑے دنہ لوگ ہیں قرآن بے مقصد کلام نہیں ہے بامقصد کلام ہے قرآن دہہکے کے لفظ اللہ نے ضرورت کے مطابق نازل فرمائے اور یہ مقصدیت پہ نازل فرمایا گیا ہے آپ سوچے تو سہی کہ جب تبسم کا اظہار کر دیا گیا تو پھر یہ کیوں اشارت فرما دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ حسے جب مسکرانے کا ذکر کر دیا گیا دوال سے اہگاہ دے سمجھ آمیندی ہے کہ فتبسم اداہ کم من کونیہ اللہ خود پر ادا ایک ہے ایک ادا کو دو انداز میں رب مہین فرما رہا ہے میں یہی پہ گفتگو ختم کر گیا ہوں جملہ سمات فرمائے اور میں یہاں عقیدہ بھی تھوڑا پڑھنا چاہوں گا کہ فتبسم اداہ کم من کونیہ اب لفظ اداہ ایک ہے مسکرانے ہیں فتبسم اداہ کم من کونیہ ہس رہے ہیں آواز کوئی نہیں کہکہ کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ سلمان نبی کی ادا کو قرآن مجید کے اندر میں فرما رہا ہے یار جس رب کو سلمان نبی کی ادا اتنی پسند ہو کہ اللہ مسکرانہ بھی بیان فرمائے اللہ توسم بھی بیان فرمائے سوئی تسائی کہ سلمان نبی دی ادا کو تو اتنا پسند کرینا ہے کہ اپنے حبیب دی اداہ کو کتنا پسند کرینا ہے مجھے بتائیں کوئی دلات کو ہے وہ مجھے بتائیں اگر اس بات پہ مجھے کوئی سمجھائے تو سائی کہ فتبسم اداہ کم من کونیہ بھئی انداز ایک ہے اسے دو طریقوں سے کیوں بیان کیا گیا اس کیوں کا جواب مجھے دیا جائے زرہ خانے وال کے بڑے سیانے لوگ ہیں تسکیل کبیر والا کے بڑے سیانے لوگ ہیں کوئی مجھے بتائے تو سی بھئی جیڑے اداہ ہے کہے تو قرآن اس اداہ کو دو رنگوں میں کیوں بیان کر رہا ہے تو لوگوں کو یہ طریقہ رسہ ویندہ بھی ہے کہ میاں اللہ کو تنبیان دی ہر ایک اداہ پسند ہے بھائی تو جو ہے وہ مسکر آئے اور پھر رب کا شکر آدھا کیا اور پھر جو ہے اللہ کی وارگاہ اپنے نیاز مندی پیش کی تو حباب پہلے حصے کے اندر موجزہ نبوت کو بیان فرمایا گیا اب اسی رکوع کے تقریبا آخری حصے کے اندر غلی کی کرامت کو میرے رب نے کلام مجید کے اندر بیان فرمایا اب وہ جو غلی تھے ان کے بارے اقوال ہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ حضرت خیزر علیہ السلام تھے تو بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت آصف بن برخیہ تھے وہ حضرت سلیمان نبی کے خاص درباریوں میں سے تھے آپ کے غلام تھے تو کسی نے کہا کہ وہ آپ کے رشتے دار تھے الخیر اب جمعہ سمعت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس کے پاس علم زبور تھا آپ قرآن پڑھیں کہ وَقَالِ اللَّذِي عِندَهُ کا مختصر سا تھوڑا سا علم تھا اس نے اپنے علم کے زور پہ اگر کوئی ورائیت کے انکار کرے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا نہیں قرآن کی نص کو جنہوں نے سمجھا نہیں قرآن کی معرفت جن کے اندر اُتری نہیں لوگ ہیں ان کا اپنا ظرف ان کا اپنا ایمان لیکن دیکھیں اگر دیکھ لیں کہ علم کی طاقت پہ ورائیت کو نہ لے آئیں علم کے زور پہ علم زبور کے زور پہ جو اللہ کے نبی کے خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ سوڑا اتنی مولت دیوچا کہ اکھ بند کرے سو کہ دوبارہ جب اکھ کھلے سو میرے رب نے چاہا تا تخت بلکیس پر خدمت میں حاضر کر چھوڑے سو اجازت آپ دیں حضور آپ اجازت دیں اللہ کے نبی نے اجازت دیں تو اللہ کے ولیب حضرت عصب برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ تخت بلکیس چند لمحوں کے اندر آپ کی خدمت میں آپ نے پیش کیا چند لمحوں کے اندر آنکھ بند کی آنکھ کھولی تو تخت بلکیس سے سامنے پڑا تھا تو علم زبور کی طاقت ہو یا علم وعلایت کی برکتیں ہوں میاں یہ عام جو ہے علم و علوم نہیں ہے ان کے تصدق سے رب کی پہچان بھی نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان علوم کی برکت کے صدقے سے اپنے بندے پہ اللہ کا مار بھی عطا فرما دیتا ہے اپنا انوار بھی اللہ نازل فرماتا ہے تو علم زبور رکھنے والا اتنی شان کا مالک ہو گفتگو دعا کی طرف علم زبور کا مالک اتنی شان کا مالک ہو یار جیدے سینے دے اندر الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک قرآن ہوئے تو وہ قرآن دے مطابق رہ کے زندگی بسر کرے سوچ تسائی خوش نصیب دوں تے میرے رب دا کتنے انوار نازل تھی دے جو تھوڑے علم والا ہے علم زبور تو اس پہ اللہ کی رامتیں اتر رہی ہیں اور اللہ اس کی لج رکھ رہا ہے اندھی کانڈر نہیں لگنے دا تو یار جیدے سینے دے وچ علم قرآن ہوئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اسے اپنا پہبوب نہ بنائے وہ مقبول خدا بن جاتا ہے جس کے سینے کے اندر اللہ کے کلام کی برکتیں اتر جاتے ہیں آئیں احواب نیک لوگوں کی صحبت کو اپنا مزاج بنائیں وقت بڑا پرکچھن آ گیا ہے حالات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں افرات افری کی تلخ اور تند ہوائیں تیزی سے چر رہی ہیں اپنے عقائد کی بھی حفاظت کریں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور اہلاللہ سے جڑ جائیں اللہ والوں سے جڑ جائیں حضور کی آل سے جڑ جائیں اور رب کے کلام سے جڑ جائیں فتنوں سے بچنے کے لئے یہی ہمیں تطبیریں یہی نصیتیں ارشاد کر دی گئیں اللہ ہمیں نیکی کی توفیق اطاف فرمائے رات کا یہ پہر پوری اماندارے کے ساتھ کوشش کی کہ گفتگو آپ تک کی جائیں تھکاوٹ کے باوجود اور کم علمی کے باوجود جو باتیں جو واقعی دھوری رہ گئیں دعا ہے کہ مالک معاف فرمائے اور جو باتیں آپ تک پہنچیں اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق سے بہران مند فرمائے آخر دعوانان الحمدللہ باتیں آپ تک پہنچیں